اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیا آل چلیں میدہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر قریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بڑی ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی لے کر رہے ہیں آج ہم بنائیں گے کڑی اور پکوڑا جو بنانے میں نہایت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنی ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہے تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ تین پاؤ کے قریب بیسن لیں گے یہ ہم نے چنے کی دال سے بنا ہوا بیسن لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ڈائی لیٹر جو ہے وہ لسی لے لیں گے گھر کی بنی ہوئی چاٹی کی لسی ہے یہ ہمرا بیسن ہے تین پاؤ بیسن کو جو ہے ہم لوگ سٹین کریں گے اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد ہم نے تین عزت پیاز ان کو چوب کر لیا ہے سات سے آٹھ ہری مرچے ان کو بھی چوب کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے حلدی پاؤڈر ایک بڑا چمچ اس کے بعد ہمیں چاہیے سرک مرچ اور ایک ادھت ٹماٹر کو ہم نے چوب کر لیا ہے نمک حضب ذائقہ میں چاہیے ہم سب سے پہلے جو ہے بیسن کو چھان لیں گے اچھی طرح اسے بیسن کو چھان کر پھر ہم اس کو کڑی کے لیے استعمال کریں گے تو تمام بیسن کو ہم لوگ ایک دفعہ چھان لیں گے تو اب ہم لسی کو بھی ایک دفعہ چھان لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ گھر کی ہماری خالص جو دیاتوں میں چاٹی کی لسی ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اب ہم آدھا کلو اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے دیج کی میں اور اس کو اچھی طرح ہم لوگ اس میں مکس کر دیں گے تو ہم نے آدھا کلو بیسن ایڈ کر دیا اب ہم سب سے پہلے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ سرک مرچے ایڈ کر دیں گے اور ہلدی پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے نمک ہس بے ذائقہ ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیاس کو چوب کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچوں کا جو ہم نے گرین کی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ بیسن کی گھٹلیاں اس میں نہ رہیں تو مکسر کے ساتھ اسے ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح مکس ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اگلا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اسے چولے پر چڑھا دیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے ہوئے سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ ہماری کڑی جو ہے وہ پکنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اسے ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے اب اسے اور کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تو اب ہم دوسری طرف دوسرا پروسس سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے پیاز اور آلو کٹ لیے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے تھوڑی سی پالک حلدی نمک اور یہ سرخ دڑا مرچے ہیں اب ہم اب کوڑوں کے لیے جو ہے وہ مکچر تیار کر لیں گے آلو اور پیاز جو ہم نے کٹ کیے تھے وہ ڈال دیں گے پالک اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم سپائسیز ڈال دیں گے جس میں سرخ مرچ ہے اور اس کے بعد نمک ذائقہ ایڈ کریں گے سرخ مرچ ہے ایک چمچ ہے اس کے بعد آدھا ٹی سپون ہم حلدی بھی اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی سبز مرچے چوب کی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایک پاو بیسن جو ہے وہ شامل کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم لوگ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مکس کر لیتے ہیں اس طرح تو اس کو نہ تو زیادہ جو ہے وہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ تھک رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا یہ ہمارا پکوڑوں کے لیے جو مکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے آئے اب ہم آپ کو کڑی جو ہے وہ دکھاتے ہیں وہ بھی آلموس جو ہے وہ پک چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیاں ایڈ کر دیں گے تو اب ہم نے یہ ہرادنیاں اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اس میں تو چلے اب ہم بنا لیتے ہیں پکوڑے جو ہے ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس طرح ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں آئل کو ہم نے گرم پی کر لیا ہے اس میں ہم پکوڑے ڈالتے جائیں گے اور اس میں ہم پکوڑے جو ہے وہ بنا لیں گے اس طرح تمام جو ہم نے مکچر بنایا ہے وہ تمام پکوڑے جو ہے وہ اس طرح تیار کر کے ہم ان کو کڑی میں شامل کرتے جائیں گے تو اس طرح آپ جو ہے وہ پکوڑے تمام جو ہے وہ بنا لیں تو یہ دیکھیں مچالا بڑا ہی اچھا کلر آ چکا ہے ہمارے پکوڑوں پر بھی یہ بھی آلموسٹ جو ہے وہ تقریبا تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں جو ہے فرائی کر کے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں مچالا تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان سے کڑی میں ایڈ کرتے جائیں گے اس طرح تو اب ہم جو ہے کڑی کے لیے ایک تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ہم کڑی کو جو ہے وہ تڑکہ لگائیں گے چار سے پانچ ادھا ہم نے سرخ مرچے لیے اور تھوڑا سو دیرہ لیا اور پانچ سے چھے ادھا چمچ ہم نے آئل کے لیے تو اب ہم اس کو تڑکہ لگا دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا زبردست کلر آیا ہے ہماری کڑی پر تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں ہماری لائن کا ایشو ہو گیا تھا ہے تو اس لیے کلر کا جو تھوڑا سا ہے وہ ڈیفرنٹ